کچھ سمجھا ہے کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے اس لئے سادہ لوگوں ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں ان کی باتیں مان رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے مسئلہ پڑھنے کی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی آپ سادہ لوگ نہ بنیں غور کر رہے ہیں حضرت کے پرام پر یہ ایک حقیقت بن کر اوبر چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا وہ کیسا مفتری رکھلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا قربانی کی تعلیم دینے والا بنا اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے عزت بھی گئی جان بھی گئی یہ کیا رستہ ہے یہ اسلام کا رستہ ہے محبت پڑھا کرنے قومی تفریقیں اڑا گئی ایک انگریز مسلمان ایک پاکستانی مسلمان ایک افریقل مسلمان کیوں بھائی بھائی ہوگا کہ جیسے نسلیں غائبی ہو گئی ہیں بیٹھ میں سے مشرق سے مغرب تک جو اقوبت پڑھا کی ہے امام مہدین ہے اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ دنیا میں کیا اور یہ اقوبت سچائی کی نشانی ہے نہ کہ جھوٹ کی پرانے کریم فرماتا ہے انم المومنون اخوا مومن تو یقینا مومن ہی ہیں جو بھائی ہوتے ہیں اب بھائی بھائی بنے ہوئے ساری قومیں بھائی بھائی بن رہی ہیں یہ کہتے ہیں غیر مسلم تو مسیح مہود عجیب لکھ لے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے رضیق سب سے بڑے مفتری سب سے بڑے خدا بجہود بولنے والے اور پھیلا رہے ہیں اسلام اسلام کی روح پھیلا رہے ہیں نیکیاں قائم کر رہے ہیں اب آپ کو جب ہم بلاتے ہیں تو جس دن آپ ایک ظلمہ کیلئے بھی محسوس کریں کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں کوئی جبر ہے اسی بات مو پھر کے واپس جا سکتے ہیں جنگے لوگ آتے ہیں ٹھہرنے کے لئے قربانیاں دیکھ کر آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں اور ان کو جو مزہ قربانیوں کا ملتا ہے دوسرے لوگوں کو عیش و عشرت میں اس مذہقت میں سب بھی کوئی تھیں میں نے دیکھا ہے جب ہم میں کسی احمدی سے نراض ہوتا ہوں اول تو یہ بھی آپ کو بتانے والی بات ہے کہ ساری دنیا میں اگر اخلاق پر کسی ایک برکس کی نظر ہے تو جماعت احمدی ہے آپ جو مرضی کرتے تھے نئے کوئی مولوی آپ کے گھر کے دوازے کھٹکا کے آپ کو سزا نہیں سنائے پرواہی کوئی دیں مزید کو چندہ دے دیں شراب بیچیں حرام کھائیں جو مرضی کریں ناچیں گائیں کچھ پرواہی نہیں ہوگی مولوی کو آپ کے دین احمدیت میں دلچس کی لیں تو آگ لگ جائے کہ اگر خبردار جو ان کے پاس کہیں اسلام کیا ہے اسلام تو کردار کا نام ہے اسلام تو تعلیم ہے جو عمل ویسالے سکھاتی ہے تو اسلام سے تو محبت ہوئی گا ان کو اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے عدالتوں میں بچے چُرائے جا رہا ہیں بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں دولت کی خاطر بلیک میلنگ قتل و غارت اور پارٹیاں تفریق نفرت کی تعلیم صوبائی تفریق مذہبی تفریق یہ اسلام ہے اگر نہیں ہے تو مولیوں کو نیند کیسے آتی ہے چینز کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگنانی کر رہا ہو مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے اور صرف احمدیت میں امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے احمدی ہو یا نہ ہو جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بشک نہ احمدی ہو کہتا ہے جھوٹا اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کے احمدی صحیح توقع نہیں تھی اس نے مجھ سے مہادہ کیا اور مہادے سے کری گئے کینیدا میں ایک آدمی اٹھتا ہے مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلیم رکھتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے فیجی سے خط آتا ہے آپ کی جماعت سے ایک تعلیم رکھتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے اور ہر خط کی پہلیم میں خواب وہ پاکستان سے آئے یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے فوراں کاروائی ہوتی اگر تحریک سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راکھ کیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو اپنا رستہ الگ پکڑ لو ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعد میں ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند اگر اور کچھ نہیں جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینے بند کر آپ کہیں شکر رکھو رو جا کے دروازے کھٹتا ہے جیسے کچھ نکالو ہماری شوٹی ہوئی وہ احمدی روتا ہے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے خط پر خط دیکھتا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا ہے یہ اسلام ہے اس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ کا کیا نقصان ہے محمد رسول اللہ کی کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نادل ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے اور اس کے دفاع میں ہم ست سے پیش بڑے بڑے پیش پیش ہیں تو اس مجھے کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا فیدہ ہی فیدہ ہے اور یہی سچائی کی نشانی ہے باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے غور کر لیں یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا جو چاہے مولمی تغریریں کر جائے آپ کے پاس آکے مسیمہ از کو گالیاں دے گئے نا اس کے سوال اس کے پاس کچھ نہیں اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں دوشتہ چودہ ست سال ساری دنیا میں کسی نبی کو اتنی گالیاں نے دی گئی ہیں صرف یورپ نے کروہاں صفحے شائع کیے اور ان کے مو کالے کر دیئے گالیاں دے دے کر سلمان رشدی پیدا ہو رہا ہے تو کیا گالیوں کی وجہ سے یہ بنین اور انسان کا حق ہے کہ اس رسول سے مو مولنے دلیلیں مانگنی چاہیے کتاب پر مبنی قرآن پر مبنی خاتم کے مانے آئیں اور بات کریں وہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتا ہے وفات مسیح زندگی مسیح کی اس پر سواز پھائیں تعلیم پر غور کریں کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جس میں ان کو اسلام سے مخالف بات دکھائی دیں کچھ نہیں دکھاتے آپ کو بتاتے بھی نہیں وہاں آکر زبانیں بند اس لیے سچائی تو بولتی ہے مشک آنست کے خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود بول خوشبو دیتا ہے نہ کہ اتاری کہی جائے کہ مشک ہے تو آپ احمدی سے احمدیت کی صداقت کو پہچان سکتے ہیں اس کی زندگی سے اس کے کردار سے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ ہے تو مسلمان نہ ورنہ کچھ بھی نہیں اس کا وجود کچھ اور ہوئی نہیں سکتا اور مسیح کی یہ بات یاد رکھیں یہ بھی تو ایک مسیح کا دعوے دار ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر جھوٹا ہو تو گندے پھل پیدا کرے گا اگر سچا ہو تو میٹھے اور پاک پھل پیدا کرے گا ہر پھل اس مزاج کا نہیں ہو سکتا مگر اکثریت دیکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آخری بات یہی ہے کہ دعا کریں اور فیصلے سے پہلے اللہ سے پوچھنے سب سے اچھی بات یہ ہے اللہ اس کی توفیق انہیں فرمایے گا اللہ اس کی توفیق اللہ اس کی توفیق اللہ اس کی توفیق